وَسَلَامُ الْرَسُمِ الْقَرِيمِ وَعَلَهِ تِيَبِينَ اتَّاہِرِينَ الْمَحْسُمِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا وَفَحَضَ عَلِيَا مُولَا عربہ دانشفیرین محمد رہا خدای ذمہ دل کے منصول جائے خود نہ کلاب کرتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کہا جائے اسے کول کہتے ہیں جو کیا جائے اسے فیل کہتے ہیں ہر شخص کائنات میں اپنے کولوں فیل کا ذمہ دار ہے اسی پر جزا اور سزا ہے اسی پر جنت اور جہانم کا انحساس ہے لیکن پوری کائنات میں میرا رسول وہ تنہا رسول ہے اس کا کول بھی اللہ کا ہے فیل بھی اللہ کا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ بھی وہی کی اشارے سے اور جو کچھ کرتا ہے وہ بھی وہی کی اشارے سے آج جو حدیث میں مبارک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرح ساتھ میں بھی آئے اس میں سرکار دولم رشاد فروا رہے ہیں کہ جس اس کا میں بولا ہوں اسی اسی کالی مولا ہے بڑی بات ہے اور بڑی سمیدھاری کی بات ہے کہ سرکار دولم جناب امیر کے حضائل اور مناتب ہمیشہ بیان کرتے رہے ہیں لیکن یہاں جو اپنے ساتھ یہ کہہ کر کہ جس کا میں بولا ہوں اس کالی مولا ہے یہ بات بہت عظیم تر بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس لئے کہ وہ رسول جو خود کلام کے لئے اور کام کے لئے وہی کیا اشارہ دیکھتا ہو اگر وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے تو یقیناً اس میں خدا کی رضا شامل ہے اور خدا ہی چاہتا ہے کہ رسول یہ بتائیں لوگوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کالی مولا ہے دوستوں مولا کا سب سے بڑا جو معنی ہے آپ کچھ بھی کہیں ہمیں ایک بات تو سمیٹھتے ہیں کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں حاکم ہوں جس کا میں ہدایتکار دیار دینے والا ہوں اس کو ہدایت دینے والا جو میرے بات ہے جناب امیلی کے حضائل جو ہے وہ اتنے موتور ہے اور اتنے مسترد ہے کہ دنیا میں ہر ہستی آپ کا احترام کرتی ہے ہر مسئلہ آپ کا احترام کرتا ہے آپ نے اسلام کے لئے وہ قربانی سر انجام دی تو آج تک کسی کی نصیب میں نہیں آئی اور رسول کا فرمانہ بجا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس لئے کہ علی کی تربیت جو ہے جناب رسالت میں آپ نے خود کی ہے آپ نے خود ان کو پالا ہے پیدا ہوتے ہی خانِ کعامہ سے اپنی ہاغوش میں لے کر باہر آئے ہیں اور لوگوں کو یہ بھاور کرنا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو میری جو ہستی ہے معمولی نہیں ہے کہ میری اوزارت ہے جسے اللہ نے سب کچھ ویسے ہی دیا ہے مجھے جانا نہیں پڑا کچھ لینے کے لئے جانا نہیں پڑا نبوت آئی ہے تو خود آئی ہے قرآن پاک آیا ہے تو آیا ہے وہ قرآن پاک لینے کے لئے نہیں گئے لیکن دو ہستی ہے قینات میں ایسی ہے جنہیں رسول خود لائے ہیں ایک جناب خود اجتر گوبرا ام المومنی اور دوسرے مولائے تکیان علی بن ابی طالب جن کو آپ کعبہ سے اپنے گھر لے کر رہے ہیں اور کیوں نہ ہو لیے رسول کے بعد مولا اس لیے کہ آپ کی جو پہلی خوراک ہے وہ لعب رسول ہے اس سے آپ پروان چڑے ہیں زبان چوس چوس کر رسول کی پروان چڑے ہیں جو رسول سے نکلے ہوئے جملوں پر عمل کر لے وہ مسلمان کہلاتا ہے اور جو ان کی زبان کو چوس کر پروان چڑے وہ مولا کہلاتا ہے اور آپ نے یہ بھی اندازہ رہا ہوگا کہ آج تک کسی کوئی سعادت نہیں ملی کہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا یہ پہلی ذات مبارکہ ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہے اس لیے کہ اللہ اگر علی اپنے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں یہ کہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں یہ فرق تو نہیں پڑتا تھا لیکن خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کیا مطلب کیا ہے خانہ کعبہ میں علی کو بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدائیں چھتی نہیں وہ سب کے سامنے ہیں یعنی لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ علی پیدا ہوا ہے تو جو پیدا ہوا ہو وہ خدا نہیں ہوتا لہذا کبھی لوگ اگر یہ اشتباہ کرنے لگے ماد اللہ علی جو تھے وہ خدا تھے ناؤزباللہ اور اگر یہ کہنے لگے تو اپنے کے لیے مولا کی کعبہ میں پیدائش ہی کافی ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہو وہ خدا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو سعادت بلی ہے دنیا سے جانے کی آپ کو جو سعادت بلی ہے شہادت کی جس برتبے پیاد ٹھوکچے ہیں جسے شہادت کہتے ہیں وہ بھی عالمِ سجدہ میں اگر عالمِ سجدہ میں آپ شہید نہ ہوتے ہیں تو صحیح تب بھی شہید تھے اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب وہ ذاتِ گرامی ہے کہ اگر یہ کہ کس رمضان کو شہید نہ ہوتے ہیں تب بھی شہید تھے اس لیے کہ اگر ایک لمحے کے لیے جنابِ اسمائیش چھولی کے لیچے آ جائے تو شہید بن جاتے ہیں جو حجرتِ رسول میں رسول کے بستر پر ساری رات تنواروں کے سائے میں سویا ہو تو کیا وہ شہید نہیں کہلائے گا لیکن اس کے باوجود بھی مولاِ متقیان کی این عالمِ سجدہ میں شہادت جو ہے وہ اس بات کی خبازی کر رہی ہے کہ دنیا والی یہ دیکھ لیں کہ علی حالتِ سجدہ میں دنیا سے جا رہے ہیں تو دوستو سمجھ لیجئے گا کہ جو خود سجدہ کر رہا ہو تو خود نائے کے سجدہ نہیں ہوتا علی بن طالب نے خانہ کعابہ میں پیدا ہونا علی بن طالب کا مزجد میں شہید ہونا اس بات کی بھی نشان دہی ہے اس بات کی بھی اللہِ الٰہی ہے کہ لوگ یہ پہچان لیں جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا جو کسی کو سجدہ کر رہا ہو وہ خدا نہیں ہوتا اور پھر دیکھیں ہر بندہ تکلیف کے عالم میں جیب و غریب جملے ادا کرتا ہے بڑے بڑے دنیا سے گئے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مطمئن گیا ہو لیکن پہلی ذات ایک گرامی ہے علی بن بی طالب کی جب ضربت لگی ہے تو ایک جملہ کہا ہے فستو برب کعبہ رب کعبہ کی قسم نہیں کامیاب ہو گیا تو باقی قسم علی نے جملہ جب نہیں کہا جو بسٹر رسول پر سو رہے تھے آپ نے جملہ جب نہیں کہا جب خندق فتح کر رہے تھے آپ نے جملہ جب نہیں کہا جب مرحب اندت کو قدل کر رہے تھے آپ نے جملہ سوچ کہا ہے جب دردہ شہادت پر فائد ہوئے ہیں دنیا والوں گوار ہے نا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں فستو برب کعبہ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اس عزیب ہستیگہ لوگوں کو استقبال کرنا چاہیے تھا احترام کرنا چاہیے تھا لیکن کتنا بدبخت ہے وہ ابن بلجیو جو وہ زہر آلودہ تنوار لاکر مولا کے سر کوئی بار کرتا ہے مولا کا سر شگافتہ ہوا ہے ادھر سر شگافتہ ہوا ہے جبریل نے صدا دی قتل الامیر المومنین امیر المومنین قتل ہو گئے رضا رہا نے امام علی مقام یہ آواز سننا تھا ہے کوراں پاپا ہو گیا دورتے میں مسجد میں آئے والوں کو اٹھایا ان کے سر کو جوڑا باننے کے بعد پوچھا مولا کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کہاں ہے جس نے آپ کو ضرور پہنچائی ہے لوگوں نے گرفتہ کر لیا آپ نے فرمایا ابن مل جی مجھے ایک بات تو بتا کیا میں تیرا اچھا اقوام نہیں تھا کیا میں نے کوئی زیادتی کی کیا میں نے اسلام کے کسی کام میں اپنی مردی کی میں تو جیتا بھی اللہ کیلئے تھا مرتب بھرنا بھی میرا اللہ کیلئے ہے اور میں اس بات پر اپنے بیٹوں کو یہ وزیت کروں گا کہ اگر میں بچ جاؤں تو اس کو سزا میں خود دوں گا مرنہ اس کو ایک بات ہمارے مولا ہے کس جگہ پر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے تمام پہلوں کو سیرے تہلی سے مشابہ رکھے تاکہ ہمیں پتا چل سکے لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ جس طرح رسول ہمارے مولا ہے ہمارے مولا ہے